اسلام علیکم ویلکم ٹوکوک ورناز فاطمہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں رمضان سپیشل دہی بھلے کی ریسپی سپر سوپٹ اور بہت ہی مزے کے بن کر تیار ہونے والے دہی بڑے ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئیں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں دہی بڑے بنانے کے لیے میں نے آدھا کب مونکی ڈال لی ہے آدھا کب ورکی ڈال لی ہے اسے بہت اچھی طرح سے واش کر کے تین چال گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اب یہ گرائنڈنگ جال لیں گے اس میں دونوں دالوں کو مکس کر کے ڈال دیں گے اسی میں دو ٹیبل سپون پانی ڈال کے اسے گرائنڈ کر لیں گے بہت مہین گرائنڈ نہیں کریں گے ہلکا دردرہ پند رہے اسے بہت موٹا بھی نیپیس نہ بہت مہین بھی نیپیس نہ ہے روی جیسا دانے دار رہے دیکھیں اس طرح سے دکھا دیں آپ کو اسے پانچھے منٹ خوب اچھی طرح سے پھیٹیں گے جب تک یہ سوفٹ اور فلافینہ ہو جائے جتنا آپ اسے دیر تک پھیٹیں گے اتنا ہی آپ کے دہی بڑے سوفٹ اور فلافی بنیں گے دال اپنے سائز کی ڈبل ہو جائیے تب تک پھیٹتے رہیں گے دال خوب اچھی طرح سے پھیٹ لیے اب آپ کے مند میں سوال ہو کہ کیسے سمجھیں گے یہ دال میری اچھے سے پھیٹی ہے اس کے لیے کریے تھوڑا سا بیٹر لے کے پانی میں ڈالیے اگر آپ کا بیٹر اوپر آ جاتا ہے تو آپ سمجھ دیں دال میری پرپیکٹ پھیٹی ہے دیکھیں بیٹر میرا اوپر آ گیا ہے دال سمجھ یہ پرپیکٹ پھیٹی ہے اگر آپ کا بیٹر نیچے رہ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے دال آپ کی صحیح نہیں پھیٹی ہے اسے تھوڑی دیر اور پھیٹی ہے اب اس میں آدھا ٹی سپور نمک اٹ کریں گے پندرہ سے بیس کشمیش پندرہ سے بیس کاجوی سے مہین مہین کٹ کر لیے ہیں اب سبی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بیٹر تیار ہیں اسے دس منٹ کے لیے کور کر کے سائیڈ میں رکھ دیں گے اب بھل لے کر دہی تیار کر لیں یہاں پہ میں نے دھائی سو گرام دہی لیا ہے اس میں دو ٹی سپون چینی ڈالیں گے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دہی اچھی طرح سے پھٹ گیا اب اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے چلی اب بھل لے کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے آدھا ٹی سپون زیرہ ڈالیں گے آدھا ٹی سپون لال میرچ پاورڈر آدھا ٹی سپون چاٹ مسالہ آدھا ٹی سپون کالا نمک ون فور ٹی سپون سفیر نمک اور ون فور ٹی سپون کالی میرچ پاورڈر سب ہی مسالے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بھلے کا مسالہ بن کے تیار ہے اب اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے دس منٹ ہو گئے بیٹر سیٹ ہو گیا اب اسے بھلے فرائی کر لیں گے کڑھائی میں تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تیل گرم ہو گیا اب اسے میں ایک ایک کر کے بڑے ڈالیں گے میڈیم سائز کے بنا کے میں ڈال لیں گے آپ چاہیں کوئی بھی اس میں شیف دے سکتے ہیں فلیم میڈیم رکھیں گے اسے میڈیم فلیم پر چلاتے ہوئے پنک کلر آنے تک فرائی کریں گے بھلوں میں خوب اچھا پنک کلر آ گیا اب انہیں نکال لیں گے آپ چاہیں اسی طرح سوکھے بھلے ہفتہ دس دن سٹور کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اب ایک بول میں نارمل ٹمپریچر کا پانی لیں گے اور اس میں بھلے ڈال دیں گے اسے اچھی طرح سے بھگو دیں اوپر بھاری چیز رکھ دیں تاکہ یہ پورے بھیگ جائیں ایسا کرنے سے دہی بھلے ایکشٹر سوفٹ بنیں گے پانس سے چھ مینٹ ہو گئے دہی بڑوں کو پانی میں بھگوئے ہوئے اب اسے اس کا ایکشٹر پانی نچوڑ دیں گے اس طرح سے اور ایکے کر کے پلیٹ میں رکھیں گے دہی جو تیار کیا تھا وہ اس میں ڈالیں گے اب اس میں کھٹی میتھی چٹنی ڈالیں گے اس کی ویڈیو میرے چینل پر اپلوڈ ہے اوپر آئی بٹن پر کلک کریں یا نیچے ڈسکرپشن باکس چیک کریں گرین چٹنی تو ہر گھر میں رہتی ہے تھوڑی تھوڑی گرین چٹنی ڈالیں گے ہری میں چھرہ دھنیا کی پدینہ اور زیرے کی دہی بڑے کا جو مسالہ بنایا تو اوپر سے اس میں ڈال دیں گے سوفٹ سوفٹ اور پلپی پلپی دہی بھلے بن کے تیار ہیں ایک بڑا میرے طریقے سے دہی بھلے ضرور بنایے گا انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گے ملتی ہوں پھر ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ